اگر اچانک سے مہمان آجائے تو اس سے ایزی اور آسان ریسپی کوئی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عائشہ سیلڈ تو آپ نے کافی زیادہ کھائے ہوں گے لیکن آج جس سیلڈ کی ریسپی میں شیئر کرنے والی ہونا بہت لیول کا بن کے تیار ہوگا اور اس سیلڈ کی مزے کی بات یہ کہ یہ کچن میں موجود چیزوں سے ہی بن کے تیار ہو جاتا ہے کافی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے تو چلیے ریسپی کی طرح چلتے ہیں سیلڈ کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے یہ وائٹ ابلے ہوئے ہمارے پاس چنے ہیں ایک ہم باول لیں گے اور باول میں ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے چنے ان میں نمک ڈال کے میں نے زبردستا بوائل کر لیا وہا تھا ہاف کپ کے قریب یہ مرپاس راجما ہے اس کو بھی میں نے بہت زبردستا بوائل کر لیا تھا راجما کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کرنیں گے یہ ہاف کپ کے قریب ہمارے پاس خیرہ ہے اس کو بھی بہت چھوٹے سلائسز میں میں نے کٹ کر لیا وہا ہے اس ریسپی کا مین انگریڈینٹ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرتی ہوں جس کے بغیر ریسپی جو ہے وہ بلکل ادھوری ہوگی یہ ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون ٹیمارٹر ہیں باری کٹ کیے ہوئے یہ کلر فل سیلڈ تیار ہوگا بہت کمال کا 2 ٹیبل سپون کے قریب باری کٹ کی ہوئی شیملہ مرچیں 3-4 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس کونز ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو چھلی لیجئے گا ابلیوی اور اس کے آپ لوگ دانے الگ کر لیجئے گا یہ آگے جی ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون بندگو بھی بہت باری کٹ کی ہوئی ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سی کٹنگ میں کٹ کی ہوئی ہے 3 ٹیبل سپون کے قریب باری کٹ کیا ہوا پیاز ایٹ کریں گے یہ آگے جی ہمارے پاس بلیک والے آلیوز یہ آپ لوگ اپشنل ہیں آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو اسے سکپ کر دیجئے گا لیں جی اب باری ہے اس ریسپی کا سب سے مین انگریڈینٹس شامل کرنے کی یہ ہمارے پاس میکرونی ہے اس کو بھی بہت زبردست سا بوائل کر لیا وا ہے اس کے بغیر ریسپی جو ہے بلکل ادھوری ہے اس سیلڈ کو اب ہم بنا لیتے ہیں تھوڑا سا سوسی یہ ہمارے پاس املی کی کھٹی میٹھی چٹنی ہے یہ تقریباً ہاف کپ کے قریب اس میں ہم ایڈ کریں گے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے لنک آئی بٹن میں میں ڈال دوں گی آپ لوگ جا کے واش کر لیجئے گا کہ کیسے ایزیلی طریقے سے میں آپ کو یہ بنانا سکھا چکی ہوں یہ ہمارے پاس آگی چلی سوس آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں سپائسز میں اس میں جائے گا سب سے پہلے یہ ون فو ٹی سپون یہ ہمارے پاس بلیک سالٹ ہے آپ دوسرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے ٹیسٹ بہت زبردست نکلتا ہے نمک آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہر چیز کو نمک ڈال کے میں نے بوائل کیا وہا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فو ٹی سپون کے قریب کالی مرچ اچھے سے کریں گے یہاں پہ اب ہم اس کی مکسنگ لیں جی یہاں پہ سیلٹ کی ہو چکی ہوئی ہے بہت زبردست سی مکسنگ فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا سوسی کتنا کمال کا بن کے تیار ہوئے فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو جی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چٹکھارے دار میکرونی سیلٹ ہمارا جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار آپ کے گھر آج ہیں اچانک سے مہمان تو اس سے آسان ریسپی اور کوئی نہیں آپ کو ملے گی ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہے میں آپ کو اپنی نیکس ٹوڈیو میں ملتی ہوں اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ